حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر بلغم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری سے اسے کھرچ ڈالا اور فرمایا اگر تم میں سے کسی کو تھوک نہ ہو تو اپنے چہرے کے سامنے یا اپنے دائیں طرف نہ تھوکا کرو البتہ اپنے بائیں طرف یا اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوک سکتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 410-411